ہائی ویورز نادیہ پیٹس کراوس کی طرف سے حسین آپ کی خدمت میں حاضر آج بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کہ افریکن گری پیرٹ جس کو گری توتہ بھی کہتے ہیں اس کی عمر کا کیسے اندازہ لگا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کیونکہ اس ایشو کی وجہ سے اکثر فارمر جو ہے وہ غلط بریڈر پیر خرید لیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کاش یا شاید یہ بریڈ کرے تو ایج ڈیٹرمنیشن یعنی کہ عمر کا اندازہ لگانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک عمر پوری نہیں ہوگی ایک پیر کی اس ٹائم تک وہ بریڈ کرنے کے قابل نہیں ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چھے طریقوں سے بتائیں گے کہ افریقن گری پیرٹ یا گری توتے کی آپ عمر کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں تاکہ جب آپ اس کا جوڑا خریدیں تو صحیح عمر کا جوڑا خریدیں تاکہ یہ فوراں بریڈنگ سٹارٹ کر دے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس کہ نادیا پیٹس کراس کے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو دونوں پہلی فرصت میں کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آل اپ ڈیٹس کو پریس کریں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو وقتاً ملتی رہیں آفریکن گری پیرٹ جو سیکشل میچورٹی یعنی کی جو بریڈ کرنے کے قابل اس کی عمر چار سال کے عمر میں یہ بریڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کیونکہ اگر آپ نے چھ مہینے اور چار سال کے تقریباً پرندے کا ایک ہی سائز ہوتا ہے تو اکثر جو ہیں وہ دکاندار آپ کو غلط پیر دے دیتے ہیں اب کیسے اندازہ لگائیں سب سے پہلے جو اس کا کلر ہے وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ڈلٹ ہے اور سب کا کلر گری ہی ایک جیسا ہوتا ہے لیکن آپ سب سے ان کی آنکھ کے کلر سے اس کو پہچانتے ہیں کیونکہ جتنا چھوٹا ہوگا اس کی آنکھ کا کلر جو ہے وہ ڈارک گری سے بلیک کی طرف مائل ہوگا اور جتنا بڑا ہوگا اس کا یلو یعنی پیلے رنگ کے شیڈ کا یہ کلر بان جاتا ہے اب یہ دیکھیں گری جو پیرٹ ہے یہ چھ مہینے سے کم کا اس کی جو آنکھ کا کلر ہے وہ ڈارک گری یا بلیک آئیز اس کی ہوتی ہیں اور ایک سال کی ایج میں جب یہ پہنچتا ہے تو لائٹر گری کی صورت میں اس کا آنکھ کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے دو سال کی عمر میں سٹراؤ یعنی کہ تنکہ یا کانے کے جیسا ہلکہ یلو اور جب یہ تین سال سے اوپر ہوتے ہیں تو گہرہ پیلے رنگ کی اس کی آنکھ بن جاتی ہے اس کی آنکھ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی پیلے رنگ کی ہے اور دوسری پہچان افریکن گری پیلے اٹھارہ سے چوبیس مہین ہے یعنی کہ ڈیٹھ سے دو سال کے بعد یہ اپنے پار جھاڑتا ہے یعنی کہ مولٹنگ پہ آتا ہے اس سے بھی آپ اس کی ایج کا اندازہ کر سکتے ہیں اور آخری جو سب سے پیٹنٹ اس کی جو نشانی ہے وہ اس کے سائز سے آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے سائز اور ویٹ سے کیونکہ جو ایوری سائز کا افریکن گری ہے وہ بارہ سے چودہ انچ اس کی چون سے لے کے اس کی ٹیل تک اس کا سائز ہے اور اس کا ویٹ چار سو سے چھ سو گرام ہے اگر کوئی اس سے چھوٹا ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ چار یا پانچ سال سے کم کا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو مختصر رکھتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے چلتے چلتے آپ سے پھر تماز کے نادیا پیٹسکراوس کے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو پہلی فرصت میں کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آل اپ ڈیٹس کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آبیلیبل ہوں